پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی اور بہنوں آپ تمام کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَصِرُّوا قَوْلَكُمْ اَوِجْهَرُوا بِهِ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ السُّدُورِ تم اپنی بات چھپاؤ یا ظاہر کرو وہ تو سینوں کی پوشیدہ باتوں کو بھی بخوبی جانتا ہے یہ پھر سے کافروں سے خطاب ہے مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کچھ باتیں چھپاتے ہو یا اعلانی طور پر جو کچھ باتیں تم کرتے ہو یہ سب کا سب اللہ رب العالمین کے علمیں ہیں کوئی بھی بات اللہ رب العالمین سے چھپی ہوئی نہیں ہے وہ سینوں کے رازوں کو وہ دلوں کے بھیدوں تک کو وہ جانتا ہے وہ اس سے واقف ہے تمہاری تمام باتیں جو تم کرتے ہو چاہے تم اعلانی طور پر اس کو کر رہے ہو یا چھپا کر کے تم کر رہے ہو وہ ہر ہر چیز کو جانتا ہے دل میں اٹھنے والے خیالات کو بھی اللہ رب العالمین جانتا ہے ہر ایک کے ظاہر اور باطن کو جانتا ہے وہ ارادوں اور نیتوں کو جانتا ہے تو جو دلوں کی باتوں کو جاننے والا ہے جو سینوں میں موجود چھپی باتوں کو جاننے والا ہے تو وہ کیا تمہارے اقوال اور افعال کو کیسے نہیں جانے گا جو تم کر رہے ہو جو تم کر کے دکھا رہے ہو ان سارے افعال سے یا وہ باتیں جو تم اعلانی طور پر کر رہے ہو کیا ان سے واقف نہیں ہوگا زائر سی بات اللہ رب العالمین ہر چیز سے واقف ہے تو اللہ تعالی نے یہاں پر ان لوگوں کو اس بات کی تنبیہ کی ہے کہ جو تم اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہونا کفر کو اللہ رب العالمین سے وہ مخفی نہیں ہے بلکہ اللہ رب العالمین اس کو اچھی طرح جانتا ہے اور اللہ رب العالمین تمہارے اعمال کا تمہیں بدلہ ضرور بزرور دے گا ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے حدیث حدیث میں یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کانا کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلاما فصلا یفہموہو کل من سمعہو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کا لفظ الگ الگ اور واضح ہوتا تھا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو کرتے جب بات کرتے تو اتنا واضح انداز میں بات کرتے آپ کے الفاظ اتنے الگ الگ اور واضح ہوتے کہ جو بھی سنتا وہ سمجھ جاتا وہ سمجھ جاتا آپ کی بات کو اتنا واضح الفاظ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلام کیا کرتے تھے دیکھیں ہمارے یہاں نا بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو کلام کرنے کا طریقہ نہیں آتا ہے جن کو بات کرنے کا طریقہ نہیں آتا ہے جن کو الفاظ کی ادائیگی کا طریقہ نہیں ہوتا ہے یا تو بہت تیزی سے بولیں گے سامنے والا کچھ نہیں سمجھ پائے گا ہمارے یہاں بہت سارے ٹیچرز بھی ایسے ہو دیکھیں یہ نا میں جو چیزیں بتا رہا ہوں یہ زیادہ تر ٹیچرز کو زیادہ تر غور کرنی چاہیے ان ساری باتوں پر کہ آپ اگر تیزی سے بات کر ہوگے تو سمجھنے والے پڑھنے والے بچوں کو کیا سمجھ میں آئے گا وہ کیا آپ کی بات کو سمجھ پائیں گے ہاں اسی لیے ہر معلم کو چاہیے چاہے وہ بحیثیت باپ ہو یا ماں ہو یا بحیثیت ٹیچر استاد ہو اسے چاہیے کہ جب وہ بات کریں جب وہ کوئی بات بولیں تو اتنے واضح الفاظ میں بولیں کہ بچہ اس کو اچھی طریقے سے سمجھ جائے یا جس سے بھی وہ بات کر رہا ہو اس کی بات بالکل واضح ہو اس میں ذرہ برابر بھی پیچیدگی ذرہ برابر ب غموظ ذرہ برابر بھی جو ہے ایسی چیز نہ ہو کہ جس کو بچے کو سمجھنے میں تکلیف ہو یا کسی کو بھی سمجھنے میں تکلیف ہو تو بات کرنے کے کلام کرنے کا آداب میں سے ایک طریقہ یہ ہے نا کہ انسان جب بات کریں تو اس انداز میں اس الفاظ میں بات کریں کہ سامنے والا آپ کی بات کو اچھی طریقے سے سمجھ جائے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرا موضوع ہے طب نبوی طب نبوی میں جہاں ہم دیگر علاج کر رہے ہیں وہاں بزر یہ دم بھی ایک علاج ہوتا یعنی دعائیں پڑھ کر کے اذکار پڑھ کر کے مریض پر دم کرنا جس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے اور بہت ساری احادیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دم کیا کرتے تھے جیسا حضرت حسن حسین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دم کیا کرتے تھے ایک روایت جو حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکیہ دم کرنے سے منع فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکیہ دم سے منع فرمایا چنانچہ عمر بن حزم کے گھر والے آئے اور انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس ایک دم ہے جس کے ساتھ ہم بچو کے دسے ہوئے کو دم کرتے تھے یعنی وہ شخص جس کو بچو دس لینا اس پر یہ دم کیا کرتے تھے حالانکہ آپ نے دم سے منع فرمایا ہے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ دم پیش کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پڑھ کر کے سنایا جس چیز سے وہ دم کیا کرتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں یہ دم شرکیہ نہیں ہے لہذا اس میں کوئی حرج نہیں اور جو شخص تم میں سے اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے اسے چاہیے کہ وہ ضرور اس سے فائدہ پہنچا ہے لہذا کسی بھی چیز کا دم کر کے علاج کرنا یہ بھی شریعت میں جائز ہے اور یہ بھی ایک طریقے کا علاج ہے کہ آپ کسی پر دم کر کے جیسے دعائیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے قرآنی اذکار ہے عادیس سے جو اذکار ثابت ہے ان اذکاروں کے دریئے سے ان دعاوں کے دریئے سے کسی پر دم کیا جائے یہ بھی ایک طریقے کا علاج ہے لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان طریقوں کو اختیار کریں اور ضرور بھی ضرور اس کے دریئے سے علاج کریں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اس کی توفیق ادا فرمائے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو باتوں کو سننے اس پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے آمین ناظرین مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں